اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے راویوں کی تعداد کتنے لوگ وہ حدیث بیان کر رہے ہیں ہر دور میں یا کسی دور میں اس اعتبار سے حدیثوں کو علماء نے ان کے نام دیئے ہیں یعنی مثال کے طور پر دیکھئے میں آج کے دور کے اعتبار سے ایک بات بتاتا ہوں کوئی بہت بڑے عالم ہیں یا محادث ہیں یا مفتی ہیں یا جو بھی ہیں ان کے کمرے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اس عالم نے ایک بات کہی اس آدمی نے بات لی اور باہر جا کر لوگوں سے بیان لی اور وہی عالم اگر کوئی بات جمعہ کے خطبے میں یا عید کے خطبے میں کہے تو دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا نہیں فرق ہوگا کیوں اس لیے کہ وہ ایک آدمی اس بات کو نقل کر رہا ہے اور دوسری مجلس میں کیا ہے ہزاروں کی لوگ سن رہے ہیں اس بات کو تو بات کے نقل کرنے والوں کی گنتی سے بھی بات کی قوت میں فرق پڑتا ہے سمجھ میں آئی بات ایک بات کو کتنے لوگ کہہ رہے ہیں یہاں آپ فرق میں بعد میں بتا رہا ہوں اس میں ایک بات کو کتنے لوگ نقل کر رہے ہیں اس اعتبار سے اس بات کے سچا یا جھوٹا ہونے میں یا غلطی کے احتمال ہونے میں فرق پڑتا ہے ایک بات کو بہت سارے لوگ بول رہے ہوں کہ نہیں ہم نے دیکھے ایسا ہوا ہم نے سنے ایسا انہوں نے کہا تو اس کے سچ ہونے کا یقین زیادہ ہوگا یا کم ہوگا اور اگر کسی بات کے کہنے والے کہ ایسا ہم نے سنا کم ہو تو اس کے مقابلے میں جس میں بہت بڑا مجمع ہے یہاں پر فرق پڑے گا کی نہیں پڑے گا دونوں میں پاورفل کس کی بات ہوگی زیادہ بڑا مجمع ہے لیکن یہاں ایک فرق یاد رکھیں کہ اب آپ آپ کے ذہن میں چال ہوگا بٹن دب گیا آپ آپ کیا سوچیں پھر اتنے سب لوگ بول رہے ہو سائی ہوگا میجورٹی مائنورٹی آپ سوچیں دیکھیں ایک ہوتا ہے کسی چیز کا دعویٰ کرنا ہم کو یہ صحیح لگتا ہے ہم کو یہ غلط لگتا ہے یہ الگ بات ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ہم نے سنا انہوں نے کہا ہم نے دیکھا انہوں نے ایسا کیا تو سننے اور دیکھنے کی بات کے بارے میں خبر ایک الگ چیز ہے اور دل میں لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ ایک الگ چیز ہے سمجھا وہ اس کا ججمنٹ ہے اس کا فیصلہ ہے فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے زیادہ لوگ بھی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں جیسے ایک آدمی ہے سائیکل والا ہے اور ایک بہت اچھی مرسیڈیز ہے چکر ہو گئی ہے پوری بیڑ کس کو مارتی اور ایک آدمی بولا آرے مت کرو اس کو بھی مارتی تو وہ صحیح ہے یہ صحیح کون صحیح ہے معلوم نہیں دیکھنا پڑے کب آئی کہ باقی غلطی کس کی تھی یہ سگنل توڑ کے سائیکل والا جلدی جا رہا تھا ٹیفن لے کے اپنا اب وہ گاڑی تیز آئی اس کا بریک لگا نہیں لگا ٹکر دے دیا اس نے تو اب چونکہ وہ امیر ہے اور پبلک چلنے والی پیدل غریب ہے اس کے پاس کار اور ہمارے پاس نہیں دوست کو دلائے کر دی اس کی عام طور سے جنرلی ایسی ہوتا ہے اور یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ نہیں اچھا ہے نہ طریقہ ہے امیروں کو خوب مارو گریب بناو ان کو کر سکتے ہیں اساں نہیں غلطی دونوں میں سے کسی کی بھی ہو سکتی ہے پہلے تحقیق کرو دیکھو واقعی غلطی کس کی ہے تو زیادہ لوگوں کا فیصلہ صحیح ہوگا ایسا ہے کیا یہ زیادہ لوگ کے پوری راستے پر کہ سب لوگ جمع کر مارے مارے اس کو ہڈی پستی توڑ کے اس کو دوا کانے میں اس کے باز ہوئی تو ضروری نہیں ہے کہ زیادہ لوگوں کا فیصلہ صحیح ہو لیکن دیکھنے والوں کا مشاہدہ یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے سنیوی بات یہ نقل کر رہا ہے خبر لیکن ججمنٹ صحیح لگتا ہے غلط لگتا ہے وہ ایک اس کا اپنا اس کے علم پر ڈپینڈ کرتا ہے اس کی سمجھ پر اس کی انڈرسٹیننگ پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن سننا سننے کے لئے بہت بڑا مفتی ہونا پڑتا کیا مفتی صاحب سنے تو صحیح رہتا باقی لوگ سنے تو صحیح نہیں رہتا ایسا ہے نہیں آپ فرق یاد رکھئے سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ اتنا گوھر سے دیکھ رہے ہیں کہ مجھ کو شک ہوتا ہے باز ہوگا کہ بلنکی نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب سن رہے ہیں کیا کہیں اور چلے گئے ایک ہوتا ہے سننا دیکھنا ایک ہوتا ہے فیصلہ کرنا سننا دیکھنا ہر آدمی جس کی آنکھ صحیح ہے اور کان صحیح اتنا کافی ہے نا اس کے لئے صحیح بولنے کے لئے سچا آدمی ہے مثلا لیکن کسی چیز کے اوپر فیصلہ دینا اس نے صحیح کیا اس نے غلط کیا اس کے لئے صرف سننا دیکھنا کی صفت کافی ہے اس کے لئے علم بھی ہونا چاہیے وہ علم صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے اس لئے میجورٹی مائنورٹی اس میں کوئی اثر رکھتی ہے نہیں اس میں قرآن اور سنت دیکھا جائے گا پھر زیادہ لوگ بھی بول رہے ہیں صحیح تو کوئی مطلب نہیں لیتا اس کا لیکن مشاہدے میں کہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہم نے دیکھا تو یہاں وہ اگر سچے ہیں تو ان کی بات ایکسپٹبل ہوتی ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس میں کوئی بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر وہ یعنی زمین کھود رہا تھا اس نے دیکھا وہ آدمی سچا ہے وہ پڑا لکھا نہیں ہے انگوٹا لگاتا ہے اس نے کہا میں نے دیکھا کہ غلطی سائیکل والی کی کیونکہ وہ بیچ میں کہا میں نے دیکھا کہ وہاں پہ سگنل توڑ کی گیا ہے تو اب اس کو بہت بڑی ڈگری کی ضرورت ہے بتانے کے لئے نہیں اس کی خبر اس کے مشاہدے پر مبنی ہے اس کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے ایسے اگر پچاس لوگ بولتے تو بات کیا ہے صحیح ہے اور اگر سو لوگ بولے نہیں غلطی آمیروں کی ہوتی ہے یہ غریبوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں اس لئے مارو اس کو تو یہ کیا ہے ان کا ججمنٹ ہے ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے اس کا تعلق سننے یا مشاہدے سے نہیں ہے تو اب آپ پچاس کی بات مانیں گے ہم نے دیکھا یہ سگنل توڑ کے گیا یا سو کی مانیں گے وہ نے آمیروں کو بہت مارنا چاہیے تو اب پچاس اور سو کس کی بات مانیں گے تو یہ کم ہے لیکن ان کی بات کس پر مبنی ہے مشاہدے پر ہے اب قانون ایک الک چیز ہے قانون دیکھنا پڑے گا کیا ہے سگنل توڑنا صحیح ہے کہ غلط ہے تو قانون میں دیکھا معلوم پڑا سگنل توڑنا غلط ہے تو ان کی بات صحیح ہے اب ججمنٹ تیسرا دے گا کوئی سمجھا تو فیصلہ اور مشاہدہ یا observation یا سننا اس میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کسی حدیث کے نقل کرنے والے ان کی گنتی کے اعتبار سے بھی حدیث میں قوت پیدا ہوتی ہے کہ کتنے لوگ وہ بات بتا رہے ہیں اس اعتبار سے تین قسمیں حدیث کی ہیں نمبر ایک متواتر نمبر دو عزیز اور نمبر تین غریب میں اس کے نمبر الٹے کرنا ہوں اب آپ آسانی سے اس کو سمجھیں سہیے نہیں اور اس کو آعات کہا جاتا ہے اب آپ سہی ہو گئے ہیں حدیث کی راویوں کی تقسیم کی اعتبار سے کہ کتنے لوگ یہ حدیث بتا رہے ہیں بسکلی دو قسمیں ہیں دو ڈپارٹمنٹس ہیں دو سپریشن ہیں یعنی ایک اس طرح سے کیا جائے گا بہت زیادہ اس کو کیا کہیں گے متواتر تھوڑے اس کو کیا کہیں گے آہات کہ کوئی بات بتانے والے کبھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسے ایک حدیث ہے کیا حدیث ہے من کذب علی متعمدن فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ جو مجھ پر جانتے جھوٹ جانتے بوچتے جھوٹ کہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے یہ حدیث ہے سب کو معلوم یہ حدیث متواتر ہے کیوں اس کے کتنے صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے سیونٹی تری تیہتر صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے اتنے صحابہ نے ایک حدیث نقل کی ہے علماء نے مستقل کتاب لکھی ہے اس سے روایت کی سند بتانے میں یہ سند سے بھی آیا یہ سند سے بھی آیا یہ سند سے بھی آیا تو ایسی حدیث جو بہت راویوں نے نقل کی ہو اس کو کیا کہتے ہیں آگے میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں ابھی شاٹ سے شروع کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا آپ کو دیتا ہوں اور ایسی حدیث جس کے راوی متواتر کی طرح نہ ہوں ان کو کیا بولتے ہیں اس حدیث کو ایسی حدیثوں کو آہاد 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 جمع ہیں آہد بلو اللہ ہو آہد کا مطلب کیا ہے کئی ایک یعنی تھوڑا اس کو کیا بولتے ہیں آہاد تو راویوں کے عدد کے اعتبار سے کتنی کیٹیگریز ہوئیں بیسیکلی دو کون کونسی ہیں متواتر اور آہاد متواتر اور آہاد آہاد میں علماء نے قسمیں بتائی مشہور عزیز اور غریب اب ہم ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں سب سب کیا ہیں متواتر کی ڈیفنیشن کیا ہے متواتر وہ روایت ہے جس کے نقل کرنے والے ہر دور میں اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ عادتا ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں متواتر اس حدیث کو کہیں گے کہ یہ حدیث متواتر ہے جس کے راوی نمبر ایک راوی کہاں ہو ہر دور میں ساہوہ کے دور میں تابعین بعد میں ہر طبقے میں اتنے زیادہ ہوں کہ عادتا یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے عادتا ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو محال ہو ہو ہی نہیں سکتا ہے ایک بخارہ میں ہیں دس بارہ بخارہ میں ہیں مصر میں ہیں دمشق میں ہیں مکہ میں ہیں مدینہ میں ہیں اور الگ 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 لوگ ہیں ان کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی ایسے لوگ ہیں اور سب کے سب ایک بات بیان کر رہے ہیں تو کیا یہ کہا جائے گا کہ سب مل کے کانسپیرسی کی جھوٹ بولیں گے ایسا ہوتا ہے تو عادتا اس کو بولیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ہر دور میں ہو اور ایک بات نقل کر رہے ہیں کہ ہم نے سنا فلانے ایسا کہ ایک حدیث آ رہی اوپر سے اوپر سے نیچے نیچے اور ہر لیول پر بہت لوگ جن کا عادتا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہو نہیں ہوتا ایسا ہے تو ایسی روایت کو کیا کہیں گے متواتر متواتر کا کوئی عدد نہیں ہے کتنے راوی بعض نے کہا ستر بعض نے کہا چالیس بعض نے کہا دس بعض نے کہا چار تو کوئی عدد نہیں ہے اس کے لئے عام طور سے دس کے آس پاس جیسے سیوتی وغیرہ نے تدریب الرعاوی میں ذکر کیا ہے دس مختار قول ہیں دس چلتا ہے دس بھی اگر ہو جائیں تو مطلب متواتر اس کو مانا جائے گا بعض نے کہا نہیں چار بھی بس کافی ہے اس لئے کہ مشہور کے اوپر کیا ہے پھر متواتر آئے گا تو بہرحال یعنی جس کے راوی ہر دور میں زیادہ ہوں اور اس کی کچھ شروع جیسے میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ وہ ان کا پرسنل ججمنٹ نہیں ہونا چاہیے وہ روایت نہیں ہے وہ کیا ہے ان کی اپنی بات ہے ان کی سوچ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی میراج ہوئی جسمانی نہیں تو مجھے لگتا ہے کیا ہے یہ حدیث ہے یا اس کے اندر سے کچھ تو یہ اس کا پودا ہے یہ اس کے دل کی بات ہے اس کا گمان ہے گمان حدیث ہے سمجھ جائے بات تو کوئی آرہاوی اگر کہے کہ مجھے لگتا ہے ایسا ایسا ہے تو وہ متواتر ہوگا نہیں ہوگا وہ کیسی ہونا چاہیے بات دیکھا سنا ایسا ہے جس میں کنفارم بات ہونا چاہیے جس کا تعلق حصے ہو نہ کہ ازاتی رجحان سے ازاتی وجدان سے اندر کی بات نہیں ہونا چاہیے مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا میرا گمان یہ میں سمجھتا ہوں یوں نہیں وہ روایت کیسی ہونا چاہیے واقعی ایسا ہے جس کا تعلق حصے ہونا چاہیے تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں متواتر تو کون بتائے گا اس کی ڈیفنیشن کیا ہے آپ کے پاس بھی ہوگا اس میں کیا ہے وہی ہے اس پر جمع ہو جانا کس پر جمع ہونا یہ سب سے ایمپورٹنٹ ورڈ ہے نہیں جھوٹ پر جمع ہونا اتنے سب لوگ الگ الگ ملک کے ملکے جھوٹ بول سکتے گیا نہیں لیکن ایک بات بول سکتے کہ نہیں بول سکتے اللہ ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ بولتے ہیں ایک روایت نقل کرتے ہیں کتنے لوگ بولتے ہیں تو اتنے سارے لوگ دنیا میں بول رہے ہیں لیکن جھوٹ ایک ساتھ سب مل کر نقل کریں نبی پر جھوٹ گھڑیں اپنی طرف سے بنا کر سب کے سب ایک ہی بات بولیں تو یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا اور ایسے کئی لوگ گوڑ رہے ہیں الگ الگ علاقوں میں تو یہ کیا ہے متواتر کون بتائے گا اور یعنی متواتر حدیث وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر دور میں اتنے زیادہ ہوں کہ عادتا ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے آہاد کس وہ کہتے ہیں جو متواتر نہ ہو وہ آہاد ہے سمپل ڈیفنیشن کیا ہے جو حدیث متواتر نہیں ہو سکی وہ کیا ہے امام نہیں تو کیا رہے گا پھر وہ مقتدی بچا ہوئی بچا نا پھر پہلی صاحب دوسری صاحب تیسری صاحب تھوڑا آلک ہے اس میں ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے لیکن یا تو امام یا پھر کیا میں بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں تو یا تو متواتر ہے یا پھر کیا ہوگی آہاد کیا بولیں گے اس کو آہاد وہ حدیثیں ہیں جو متواتر کی طرح اس کے راوی اتنے زیادہ نہ ہوں جو متواتر کی حد کو نہ پہنچے وہ روایت کیا ہوگی آہاد آہاد کی کتنی قسمیں ہیں تین قسمیں ہیں اس کو یاد رکھیں کیا ہیں مشہور عزیز اور غریب حدیث بھی غریب رہتی ہے پہلے زہیر سنتے آئے تو غریب بھی ہوگئے حدیث حدیث کو بڑا بھی کر دیئے حدیث کو ایک دم غریب بھی کر دیئے ابھی کیا کرتے کیا مردہ کرتے کیا تو استلاحات نہیں سمجھنے کی وجہ سے مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں اس لئے استلاح سمجھنا چاہیے استلاحات یاد ہے نا بہت دو درز گئے ہیں ہمارے اس پر واپس تیسرا نہیں جانا چاہیے مشہور روایت وہ ہے جس کے راوی ہر دور میں کم سے کم تین ہوں اس لئے نمبر اس کا کتنا ہے تین مشہور حدیث وہ ہے جس کے راوی ہر دور میں کم سے کم کتنے ہوں تین ہوں اگر ایسے ہیں مثلا ایک دور میں بیش تھے دوسرے دور میں دس ہو گئے تیسرے میں تین ہو گئے چوتے میں پانچ سو ہو گئے پانچ میں میں ہزار ہو گئے پھر ہمارے ہاتھ زمانے میں ملین ہو گئے اس کے تو یہ روایت کیا ہوگی کہاں دیکھیں گے آپ مینیمم دیکھیں گے آپ مینیمم کیا آ رہا ہے اس میں تین تو آپ میکسیمم دیکھیں گے ملین ہار آ رہے تو متواتر ہو گئی ہے بولیں گے آپ نہیں جیسے کسی دور میں سبقات بھی جیسے صحابہ کی طبقے میں 20 لوگ روایت کرتے ہیں کتابہ ان میں چالیس پھر اس کے نیچے تین پھر بعد میں پچاس پھر کچھ بھی بہت زیادہ سو ہزار سمجھ لیجئے ہزار تو اب یہ کیا کریں گے آپ اس کو 20 تو اتنا بڑا ہے تو اس کے کیا بولیں گے اتنے سب لوگ مل کے جوڑ بول سکتے ہیں ایک ساتھ تو ہو گئی نا متواتر ہوئی کہ نہیں ہوئی متواتر نہیں ہوئی عادتاً یہ لوگ جوڑ بول سکتے ہیں ایک ہزار لوگ عادتاً بول سکتے ہیں کیا تو پھر متواتر کی تو یہی شرط ہے اچھا ہر دور میں ہونا چاہیے تو یہ ہر دور میں ہے کیا ایک دور میں ہے زیادہ لیکن ہر دور میں نہیں ہے تو یہ متواتر ہوگی اس کے ہماری کنڈیشن متواتر کی ہے ہر دور میں اتنے زیادہ ہونا چاہیے تو یہاں پر ایک دور میں کتنے رہ گئے تھے تین تو یہ حدیث کیا ہو گئی مشہور آپ بولیں کہ تین سے مشہور کیسا ہوتا ہے اب مشہور ایک ہوتا ہے ہماری زبان میں بہت مشہور ہے تین لوگ پہچانتے ہیں اس کو صحیح ہے لیکن تین آدمی پہچانتے ہیں اس کو تو یہ مشہور کیسے کیا ہو یہ حدیث کی اسطلاح میں مشہور ہے سمجھا تو دیکھئے اس کو اسطلاح بولتے ہیں کہ کہیں اور اس کا مطلب کیا ہوگا بہت مشہور آدمی ہے لیکن یہاں پر کیا ہے تین بیوات اس کو مشہور بول سکتے ہیں تو یہ حدیث کی اسطلاح ایک ہوتا ہے لوگوں کی اسطلاح میں ایک ہوتا ہے حدیث کی اسطلاح میں جیسے ہم کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا اور انگوٹے چومنے کی حدیث یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں یہ کیا ہے لوگوں میں بہت عام یعنی مشہور یہ حدیث مشہور ہے ہے کہ نہیں لیکن کس کی اسطلاح میں کیونکہ لوگ سند میں آرہے ہیں کیا اس کی نہیں آرہے ہیں لیکن سند کا جب متعلہ کیا جائے مشاہدہ کیا جائے تو سند کے اعتبار سے جب بات کی جائے گی تو مشہور کا مطلب کچھ اور ہوگا ماننے والوں کی گنتی وہ کوئی مطلب رکھتی ہے نہیں رکھتی ہے سمجھا تو ایسی حدیث جس کے راوی کسی دور میں یا ہر دور میں اگر کتنے ہوں تین ہوں تو اس کو کیا کہیں گے مشہور سمجھ میں آیا مشہور سے نیچے عزیز عزیز کے مانا کیا ہیں دو مانا عزیز کے ہوتے ہیں ایک عزہ یعزو سے ہے ایک عزہ یعزو سے ایک مانا اس کے ہوتے ہیں عزیز اس اعتبار سے قلیل نادر تھوڑا سا تو عزیز اس اعتبار سے مشکل سے ملتا ہی ہے اور ایک ہوتے ہیں ایک کو دوسرا جب سپورٹ کرتا ہے اللہ کے ناموں میں سے بھی کیا ہے عزیز مضبوط غلبے والا پاور کی میننگ اس میں ہوتے ہیں تو پاور ایک حدیث سے دوسری حدیث پاور لے لے یا ایک ساتھ دو راوی ایک بات کو بیان کر رہے ہیں تو ایک کی بات کو دوسرے کا کیا مل گیا سپورٹ پاور مل گیا اس کو اس اعتبار سے اس کو عزیز کہتے ہیں تو عزیز اسی روایت کو کہتے ہیں کہ جس کے راوی ہر دور میں یا ہوتا ہے انگلیش میں کیسا ہوتا ہے سنگلر اور پلورل ہنڈی میں ہوتا ہے نا ایک وچن کیا ہوتا ہے انیک وچن عربی میں ایسا نہیں ہے ایک وچن اور اس میں زیادہ ہے کیا ہے وہ دو وچن ایک دو اور تین تو یہ واحد ہے اور یہ کیا ہے جمع ان کے بیچ میں ایک ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تثنیہ تثنیہ دو ٹھیک ہے یعنی دو ہوتا ہے تو یہ جمع ہو سکا کیا پلورل نہیں بنائی جمع کی اس میں نہیں گیا ہو تو تثنیہ تک ہی رہ گیا اور اس اعتبار سے کہ ایسی حدیثیں کیا ہیں بہت کم ہیں یا اس کے راوی دو رہ گئے یعنی بہت تھوڑے ہی ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں عزیز عزیز کیوں کہتے ہیں سمجھا آپ کو ایک اس اعتبار سے کہ دو بہت تھوڑے یہ تو جمع بھی نہیں ہوئے ہیں جمع پلورل نہیں ہو سکے اور دوسرا اس وجہ سے چلو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا عزیز سمجھا تو کسی ایک دور میں دو رہ گئے اور باقی سارے دور میں سو تھے تو متواتر ہوگی یہ عزیز ہی رہ گی کسی ایک دور میں بھی دو منم دیکھنا ہے پوری چین میں پورے ادوار میں طبقات اس کو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں راویوں کا طبقہ صحابہ کا طبقہ طابعین کا یہ اس طرح سے طبقے آتے ہیں تو کسی ایک طبقے میں راوی اس کے دو ہی رہ گئے ہیں تو کیا ہو جاتی حدیث عزیز اور اس سے نیچے اگر آئیں کہ ایک روایت اس کا ناوی اسی ایک دور میں ایک ہی رہ گیا ہو تو اس کو کیا کہیں گے غریب غریب کے معنی کیا ہے اجنبی یا مسافر کو بھی غریب کہتے ہیں تو اجنبی یہ اکیلا رہ گیا غریب غریب وہ نہیں جو ہمارے اس کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے بہت غریب آدمی تو یہ کیا ہے یہ غریب ہمارے آپ استعمال ہوتا ہے اردو میں لیکن عربی میں کیا ہے غریب کا مطلب حدیث میں کیا ہے دنیا میں ایسا رہ جیسے غریب ہوتا ہے اب کوئی آدمی بولے غریب ہوتا ہے کمانا مانا نہیں تھوڑا سا کمانے کا غریب رہنے کا دنیا میں یہ مطلب ہے اس کا اجنبی اجنبی جیسا ہوتا ہے تو اجنبی کی طرح رہو تو غریب کے عربی زبان میں مانا کیا ہوتے ہیں اجنبی کوئی ایک آدمی اس کا کوئی جوڑی والا نہیں کوئی پہچانتا نہیں اس کو یہ اکیلا ہے اس کو کوئی پہچانتا نہیں تو ایک حدیث اس کے سلسلے میں راوی کسی ایک دور میں کسی ایک طبقے میں اس حدیث کا بیان کرنے والا صرف ایک ہی ہو باقی طبقوں میں زیادہ ہوں تو بھی ایک طبقے میں کہیں ایک سند کی چین میں کہیں تو بھی ایک راوی رہ جائے تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں غریب سمجھ میں آیا یہ بتائی یہ بات کی سچائی کے اعتبار سے غریب صحیح ہوگی یا متواتر یعنی غریب صحیح نہیں ہوگی پھر سے پوچھتا ہوں جواب بعد میں ہوتا ہے سوال پہلے ہوتا ہے اور جواب کے لئے سوال کو منیمم ریکوارمنٹ صحیح جواب کی ہے کہ سوال سنیں اور سمجھیں بات کی سچائی کے اعتبار سے کون سی بات صحیح ہوگی متواتر یا غریب دونوں بھی صحیح ہوگی صحیح تو غریب ہمیشہ صحیح ہوگی ہم یہ کہیں کہ متواتر تو بات کیا ہوتی ہے کبھی صحیح بھی ہو سکتی اور کبھی ہم کیا بول رہے ہیں کہ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے بات بلکل سب ملکہ ایک بات بول رہے ہیں تو کیا ہے وہ تو متواتر ضعیف ہو سکتی ہے سوچ یہ متواتر ضعیف ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے تو متواتر روایت غلط نہیں ہوتی ہاں مشہور اتنے لوگ بول رہے نا تین مشہور ضعیف ہو سکتی ہے عزیز اور غریب غریب تو غریب ضعیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ضعیف ہی ہوتی ہے کہ نہیں صحیح ہوگی یا ضعیف ہوگی غریب دونوں ہوگی نا یعنی ایک وقت میں دونوں ہوگی میں ضعیف بھی ہوں میں صحیح بھی ہوں بولو کیا بولتے ایسا ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہو سکتی ہے ضرور ہی نہیں مثال کے طور پر غریب روایت وں میں تو میں پوچھ رہا ہوں غریب روایتوں کی ضرورت کیا جب اپنے کو اتنا صحیح مل دا نا متوات ہے تو غریب کو چھوڑ دینا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے ایک آدمی ہے پھر وہ اس کی بات لینے کا غلط بھی بول سکتا ہے نہ تو لینا کے نہیں لینا غریب کو ایک روایت ہے اس کو کون روایت کرتا ہے صرف عمر بن خطاب رضی اللہ کیونکہ غریب راویوں میں کہیں بھی ہوگا نا صحابی تابعی تابع تو اس کو روایت کرنے والا صحابیوں میں سے کون ہے صرف عمر بن خطاب لیکن یہ روایت کیسی ہے کوئی فیلڈ میں نہیں آئی یہ اس نہیں عمر میں خطاب سے نیچے راوی دو طبقے تک اس کو ایک ہی راوی ہے اس کے بعد اور روایت کیسی ہے اگرام سب میں پھیل گئی روایت ہے تو بخاری کی پہلی روایت ہے لیکن روایت کیسی سنت کے اعتبار سے غریب لیکن صحت کے اعتبار سے صحیح ہے سمجھ میں آیا تو راوی معتبر ہے تو غریب بھی دلیل بنے گی یا نہیں اور اگر راوی ضعیف ہے تو متواطر یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے اس میں علماء نے کہا کہ یہاں پر ضعیف راویوں سے مراد ایسے راوی ہیں جو یاد داشت کے اعتبار سے کمزور ہوں پھر ان کی خفت نہیں دیکھی جائے گی لیکن جھوٹے جھوٹے کئی لوگ بیان کر رہے اگر ایک بات کو تو ان کی بات لی جائے گی نہیں پھر جن پہ جھوٹ کی تحمد ہو وہ دلیل بنتی نہیں سمجھ میں آیا ان کی بات نہیں لی جائے گی تو ہم نے دیکھا آج کے درس میں کہ ایک حدیث کی نسبت کے اعتبار سے قسمیں ہیں دوسرے حدیث کی دوسری کیا ہے کچھا دیکھیں ہم بعض لوگ بولتے ہیں پہلا لفظ بولو ہم باقی کا سب معلوم راویوں کی تعداد کے اعتبار سے عدد کے اعتبار سے کتنے لوگ بیان کرتے ہیں تو اب ہم واپس سے روایز کرتے ہیں اس کو راویوں کی تعداد کے اعتبار سے کتنی تقسیمیں ہیں کون کون سی متواتر اور آخاد متواتر کس کو کہیں گے ٹھیک ہے اب سب ایک ساتھ بولے اب ایک ایک بولو کون بولے گا کون نہیں بولنا چاہتا وہ بتاؤ بولنے آنا چاہیے سننے آتا آپ نے اچھا اللہ کا حسان بولنے بھی بھی بولنے بھی کون بتائے گا یہاں سے کون بتائے جل تو جل تو آئی بھلا کو ٹالتی دوسرے کا نمبر آتا وہاں سانس چھوڑ دیتا آدمی چھیک چلو کون بتائے گا یہاں سے آپ پہ ایک دم کھٹا کھٹ تحریف کون بتائے گا صحیح یہ بات صحیح ہے لیکن ایسا بولنا کہ سامنے آلہ کچھ اور پوچھنے کی گنجائش نہیں رہنا چاہی اس جھوٹ پر پہلے جھوٹ بول دیا پڑنے اس جھوٹ پہ جھوٹ بول دیا صحیح اور کون بتائے گا سامنے 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 یہاں سے کون بتائے گا ہاں 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 جو روایت جو روایت متواتر نہ ہو سمپل ڈیفنیشن اس کی ہے کیونکہ اس میں کئی کیٹیگریز ہے آپ ایک بات نہیں بتا سکتے اس میں تو آپ کہو گے کہ جو حدیث متواتر نہ ہو وہ آحاد ہے آحاد کی کتنی قسمیں ہیں تین کون کون سی مشہور عزیز اور غریب مشہور کون سی حدیث ہے کس کو کہیں گے کوئی ایک کوئی ایک ہر زمانے میں تین راوی ہوں کم سے کم کتنے ہونے چاہیے تین تو یعنی ہر دور میں کم از کم تین ہوں تو اس کو کیا کہیں گے مشہور اور عزیز ہر دور میں کم سے کم اور غریب کسی دور میں ایک رہ گیا تو کیا ہو جاتی ہے غریب ہو جاتی ہے اس میں ہوا تفصیل ہیں اس کو فرد بھی کہتے ہیں غریب کو فرد آپ اس میں نہیں ہو گئے فرد بھی کہتے ہیں اور حدیث کا غریب ہونا مطلق بھی ہوتا ہے اور نسبی بھی ہوتا ہے یعنی کبھی حدیث کا راوی اوپر کا ہی ایک ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا کہ کسی ایک دور میں اس پر ساری حدیث ٹکیوی ہوتی ہے کہا جاتا کہ ان کی اس سنہ سے یہ غریب ہے یہاں ایک ہی راوی رہ گیا ہے تو ابھی ضرورت نہیں ہم آگے اس کو دیکھیں گے انشاء سیکنڈری کور جب ہمارا ہوگا تو اس میں ساتھ چیز آئیں گے موسیقی